سبی ویورز کا ہم استقبال کرتے ہیں موسم کافی خراب ہے اور اس موسم میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں جو بھی لوگ موسمی صورتحال کی وجہ سے پریشان ہے ہم سب لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ہموطنوں کو دیکھیں ان کا حال پوچھیں اشائی خردنی کے حوالے سے رسوئی گیس کے حوالے سے باقی جو بھی چیزیں ہیں ہمارا یہ حق بنتا ہے فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھیں اپنے ہموطنوں کا خیال رکھیں سڑکوں پہ جو لوگ فسے ہیں ان کا کم سے کم خیال رکھیں یہی ایک زندہ قوم کی مثال ہوتی ہے اور یہی ایک زندہ قوم کا سب سے بڑا کیریکٹر ہوتا ہے اسی کیریکٹر کو عالی اور عظیم رکھتے ہوئے کل ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا جو سری نگر بارہ ملہ پر عام لوگوں کی خدمت کرتا تھا ہم اس نوجوان کو سلام کرتے ہیں اور اس نوجوان کو کشمی کراؤن کی طرف سے پورا سلیوٹ عابد بٹ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چھ سات گھنٹے کے جام کے باوجود عابد بٹ نے کئی ایک بزرگوں کو اپنے گھر لیا ان کی خدمت کی رات بھر ان کو اپنے گھر میں جگہ دی سارے کشمیر کو چاہیے کہ عابد بٹ جیسا بنے عابد بٹ میں آپ کو سب سے پہلے سلام کرتا ہوں السلام علیکم سر سب سے پہلے سر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ آپ لوگ بھی سر ہمیشہ آگے ہوتے ہیں سر چاہے برب باری ہو گولی ہو کچھ بھی ہو سر آپ کی ٹیم ہمیشہ آگے ہوتی ہے سر جی سر تو عابد مجھے بتائیں کہتے ہیں نا کہ سکھائے کس نے آداب فرزن دی آپ نے کل جو کیا تو آپ نے ایک مثال قائم کی آپ لوگوں کا حال پوچھ رہے تھے گاڑیوں میں جو بچے تھے بزرگ تھے خواتین تھے بزرگوں کو آپ نے اپنے گھر لیا کھانا کھلایا جو لوگ دودراز علاقوں سے وابستہ تھے وہ رات بر آپ کے گھر رہے تو کہاں سے یہ لوگ تو ٹک ٹاک پر بزی رہتے ہیں کرٹیسزم میں بزی رہتے ہیں تو یہ آداب کہاں سے آگے سر ایکچولی میں کل اپنے اپنے سر خدمت سنٹر چلا رہا ہوں سر اپنے سنٹر پر بیٹھا ہوا تھا سر تو میں نے سر ایک بزرگ کو دیکھا وہ بچارہ چل رہا تھا سر روڈ پر سر ہیوی سنو فال ہونے کی وجہ سے وہ ٹریفک جی ایم بی سر بہت زیادہ تھا سر تو سر اس کا گھر پہنچتا تھا نامومکن تھا سر تو سر وہ بہت پریشان تھے لیکن کس سے کہہ نہیں پا رہے تھے تو میں یہاں سے سر میں کے پاس گیا میں نے سر اپنا شاپ کلوز کیا میں اس کے پاس گیا کہ انکل آپ کو کہا جانا ہے اس نے بنا مجھے ماغم جانا ہے تو اگر سر میرے پاس گاڑی بھی تھے لیکن سر اس کو گاڑی میں گھر نہیں چھوڑ سکتا تھا کیونکہ سر روڈ بھی سر بلاگ تھا تو سر میں نے کیا کہا سر میں نے اس کو اپنے گھر لائیا سر اور سر مجھے بھی اللہ تعالی نے سر میں وہاں نوازی کرنے کا ایک موقع دیا سر اور سر مجھے اپنی جگہ بہت اچھا فیل ہوا ہے بہت اچھا لگا سر میں نے سر اس کا میں بہت مزایا سر میں نے کیا کہا سر میرے والد صاحب وہاں پہ بیٹھے تھے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا آپے کام کرو کچھ لوگوں تک یہ میسیج پہنچاو جتنے بھی ہے ہم ان کو گھر بلاو اور سر ہم نے کیا کیا وہ سوچا اگر گھر میں جگہ نہیں ہوگی میں نے اپنے فرنڈز کو بھی سر سر کہا کہ انہوں نے بولا ہم بھی رڈی ہے اس چیز کے لیے تو میں نے سر اپنے فادر سے کچھ انہوں نے سر مجھے کچھ چاند لائنیں لکھے دی میں نے سوچل میڈیا پہ او سر ایبی پہ شیئر کیا اور سر بہت ساری کالز آنے لگی کچھ لوگ سر ہمارے گھر آئے بھی کچھ واپس بھی نکلے سر اسی ٹائم کچھ رہے بھی سر اس کے بعد کیا ہوا سر کہ میں نے کچھ ٹائم کے بعد دیکھا کہ بہت ساری میرے جو فرنڈز سے انہوں نے بھی پوشٹ کو سر شیئر کیا تو اپنے کنٹیکٹس الگ الگ سے دیے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سر ہمارے ہانجیورہ گاؤں میں وہ کئی اور علاقے کے بھی تھے سر وہاں سے بھی سر لوگوں کو راحت ملی تو سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ یہ انسانیت کا فرض بنتا ہے سر ہمیں ہمیشہ ان چیزوں کے لئے سر آگے رہنا چاہیے عابد آپ یقین نہیں کریں گے میں عابد بننا چاہتا ہوں مجھے کل یہ احساس ہوا جو ہی میں نے آپ کا فیس بک پوست دیکھا میں بہت زیادہ خوش ہو گیا کہ اتنے بھی انسانیت ابھی باقی ہے جو رشتہ ہے وہ ابھی باقی ہے محبت ابھی باقی ہے میں بہت خوش ہو گیا تو مجھے بتائیں عابد آپ کا تعلق ہانجیورہ سے یہ ہے میں ہانجیورہ بالا میں رہتا ہوں ہانجیورہ بالا پٹن میں سر ڈسٹرک بارہ بلا سر تو سر آپ نے کل آپ بھی سر کل بہت برہ باری بھی تھے سر وہاں پہ آپ انٹریو لے رہے تھے سر تو آپ نے خود دیکھا ہوگا سر میرا تو کام ہی ہے جی سر جی سر آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ کتنا سرا جیم تھا سر اور کتنا سنو فال ہو رہا تھا سر تو بہت مشکل تھا سر لوگوں کو گھر پہنچنا سر تو آپ نے آپ نے یہ ایک ایسا کام کیا ہے جس کام سے کئی نوجوان متاثر ہو گئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کے جو نوجوان ہیں وہ ایسا ہی جذبہ رکھیں ایسا ہی جوش رکھیں ایسا جنون پیدا ہو جس کی وجہ سے انسانیت واقعی زندہ رہے اور ہماری قوم جو ہے اس میں ایک احساس زندہ رہے احساس زمداری اور واقعی میں اپنے لوگوں کہ کام آنے کا احساس ان میں زندہ رہے جی سر اور آخر میں میری ایک اپیل ہے سر گورنمنٹ سے سر کہ سر وہ ہمیشہ یہ جو سنو مشینز ہوتی ہے سر مشینز ہوتی ہے ان کو سر ریڈی رکھیں اور سر کچھ ایسے گورنمنٹ کوارٹرز ہونی چاہیے سر ہائیوے پہ تاکہ لوگوں کو سر کبھی کبھی اگر ایسی مشکل سر تو ہمیں تو ایسے سر ان مشکلوں کا سامنا کرنا ہی پڑے گا سر کیونکہ سر یہ کشمیرے سر کبھی بھی کوئی بھی موسم آ سکتا ہے سر کوئی گارنٹی نہیں ہوتی سر موسم کی سر تاکہ سر لوگ آئے سر وہاں پہ بیٹھے کچھ ایسا منیجمنٹ کوئی کچھ ایسا انتظام ہونا چاہیے سر چلیے ٹھیک ہے کوارٹرز بھی ہم بنا دیں گے لیکن آپ کے گھر وہاں پہ موجود ہیں آپ آپ کے گھر آباد رہیں شاداب رہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ